محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں گر گئے کہا اشداللہ الیلہ حیداللہ واشدننا تا محمد رسول اللہ یا رسول میں ایمان لاتا ہوں تو حضور نے دیا ایسا نوازہ اپنی شادر میں لے لیا اور کہا سلمان میرے گھر والوں میں سلمان میرے حضور سلکار بھی تو ایسی نواز رہے غلامی کو دن مزد سے رہے دن کیا خیال آگیا حضور کی خدمت میں زیادہ رہنا چاہتے ہوں گے اس لیے وہاں سے عزادی چاہتے ہیں سلکار مجھے عزادی چاہیے بہت بولا ہو گیا وہ اب مجھے غلامی کے دن نہیں کرتا انہوں سے میں جا پوچھو مالک کیا قیمت مانتا جاکہ پوچھا واپس آئے خاموش کریں سلکار نے پوچھا کیا بات کیا کہا تمہارے مالک میں یار رسول مالک بڑا حلال چیز ہے وہ کہتا ہے مجھے کھجور کا باغ دو بھرا پورا باغ دو خلوں سے کھجور کا ایک باغ دو سلکار کی اختیاری ظاہری غربت کو تو عالم معلوم ہے تین تین دن کے فاقی حضور تشریف سرما ہے چتائی کے پوچھتے چتائی کی نشان پڑھے ہیں حضور سلمان بظاہر کیا امیت کرتے ہیں سہار یار کیا امیت کرتے ہیں میں نہیں دیجئے لوں میرا مالک پڑھنا چیز کیا ہوا وہ تو کہتا ہے کہ حضور کا ایک باغ دو کب وہ مجھے آزاد کرے گا حضور نے فرمایا کوئی بات ہی نہیں ابھی چلو گھٹیاں لگاتا ہوں کل باغ کھل دے گا اللہ رب اللہ رب اللہ کہیں کہہ رہے ہیں مجھے کچھ حقیات نہیں اور کہیں فرما رہے ہیں تو باطنی سلمان ابھی چل کے لگاتے ہیں تو مثل نبی صعبہ کے راستے میں وہ باغ تھا فضا تو وہی ہے اس کو ان نبیوں نے جلا دیا لیکن احل محبت نے اس کے قریب اور درست لگا لی تھی اور وہیں کی خجوروں کو تبرت اور کمال کیوں وہ بھی خجوریں ویسے ہی اللہ رب اللہ رب اللہ بہت سی باتیں ہیں ساری راب دل جائے صرف عبادت سے تقریب کروں اور بتاؤں کہ بس تم تو رسول کو دیکھنا حضور نے جس طرح کہا عبادت کرنے کو اس کی طرح عبادت ہوگی اور عبادت کسی نہ کسی چیز کا ذریعہ ہوتی ہے لیکن وہ معبود نہیں ہوتی اللہ کی ذات وحدہ لا شریف ہے حضور بھی معبود نہیں ہیں اللہ کے بندے ہیں حضور کے حقیم کی اطاعت ہوگی اور وہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی رضا کی منزل پر اللہ کی عبادت تو بگرہ بھی رہتی ہے آئیے سلام پہ چلیں لیکن اس کنٹیویسی میں پہ چلیں کہ یہ ناٹ کھانی کیا ہے ایڈر ہے ایک صاحب ناٹ 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 لکھنے والے عالی حضرت فکران پر بہت قرآن و حریف کی روشتی ہیں مجھے راج باگ کر ایسے نئے شاعر ہوتے ہیں جو مذیعہ لکھ دیئے ہیں انہوں نے نسلے میں کہہ دیا ناٹ پہنہ بھی بندگی ہے ناک کا سننا بندگی ہے اور ناک کا پہنہ بندگی ہے تو بہت سے سننے والے ذراتات جنہیں سے یاربی اتنا بھی مبالغات بندگی کچھ اور تو پھر جب میں نے تقریب کی تو میں نے بتایا کہ ناک پہنہ بندگی ہے سلام پہنہ عبادت ہے اللہ کا حکمہ ایک ہرے ہو جاتو قیام عبادت جو جاتو رکو عبادت زمین تصدق دکھا سدہ عبادت وہ کہا کہ دھر سے لکھنا میرے گھر کے چکر لگا تو بھر کے چکر لگانا عبادت وہ کہے جو پہاڑیوں میں جوڑوں کو شخوا مروا میں دوڑنا عبادت وہ کہے منہ کے میران میں آپ کو پڑھا ہو جائے ابراہیم لیتے ہیں تو منہ میں قیام عبادت وہ کہے مزنفہ کی پہاڑیوں کے رات سے پہنچوں تو مزنفہ میں رات کا قیام عبادت اور اگر وہ کہے جاندر کو زبا کرو تو زبا کرنا عبادت انسانوں کا قتل کتنا بڑا جرمے لیکن اگر وہ کہے کہ قتل کرو کافروں کو تو قتل کرنا عبادت وہ جو کہے اس کو معبود مان لیا تو جو وہ کہے ماننا عبادت وہ کہے مابات کے خدمت کرو تو مابات کے خدمت عبادت وہ کہے بچوں کی پرورش کرو تو بچوں کی پرورش کرنا عبادت وہ کہے اس سے حلال کماؤ تو اس سے حلال کمانا عبادت اور اسی کے پیارے حدود کہیں کہ بیٹی کو احمد مانو بیٹی پر سبکا کرو بیٹی پر خرچہ کرو یہاں تک اس دور میں اس دامنے باتی شریف آئی تو اب ہر جلسے بیان کرتا ہوں کہ پہلے نہ سنی ہوگی اس مضمون کا نہ سنی ہوگا حضور نے سلمائے باپ کا فقط اچھا صدقہ وہ ہے کہ وہ پنیوز بیٹی پر خرچ کرے جو لوٹا بھی جئی ہوئی جس بیٹی کو طلاق ہو گئی ہو طلاق 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 عوض اسلامی بہنوں مغرب زدار شہروں کو پسند کرنے والی ہو دیندار لوگوں سے دور رہنا پسند کرنے والی ہو مغرب میں طلاق بہت عام ہو گئی ہے تو اب وہ یہاں بھی عام ہوتی جائے رہے جب تم جیسا ہیرو پسند کرو گی ویسے ہی اس کی صفات ہوں گی تم جب مغرب جیسا مغرب زدار باموں اور ہیرو پسند کرو گی تو وہ اسی طرح کسی دل غصے میں آچر تین حض کہنا اس کے لئے کچھ مشکل نہیں ہوگا اللہ خطبر اللہ خطبر لیکن جو اللہ سے درستائے سے وہ بندوں سے بھی درستائے نہ طلاق قدیمت دینا بیوی کیسی بھی ہو جو ایک بیوی سے نہیں نبھا سکتا مخلوق سے کیا نبھائے جو چار بچوں کو نہیں پار سکتا وہ مدرسہ کیا چلائے بیوی بچوں کو چھوڑ کے صوفی مت بننا جو چار بچوں کو ایک بیوی کو ساس کو ماں کو دوٹی نہیں چھلا سکتا وہ خاجہ غی نواز کے لنگر کی سنت کیا دہت کرے ہمارے پیروں نے تو اللہ کو مدرسہ بنائے خانکانی بنائی لنگر چلائے تو صوفی بننا ہے جنگل میں عبادت کرتے کرتے بہت کمزور ہو گئے ایک بڑی بھی نظر آئی دکھائی گئی ہو بڑی بھی نظر آئی ایک بوجہ ان کے پاس تھا پہنچے ان کے پاس اممہ میں آپ یہ خدمت کر سکتا ہوں کہا بیٹا ذرا یہ بوری اٹھا دو اب یہ بے انتہاری آز اس کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے بوری نہیں اٹھا سکتے لیکن روحانی طاقت تھی نا آنچے بند کی تصور دیتے تو کھیچا تو جنگل بھی موجود کوئی شیر تھا قریب سامنے آگیا تو اس شیر کو اشارہ کیا بوری سے کاندی پر اٹھا اٹھا کے چلا تو جب جانے لگی بڑی بھی تو کہا اممہ جب برسی میں جانا تو میرے لئے دعا کروں گا اور دعا کروں گی کہ اللہ از ظالم کو ہدایت کہا اممہ کیا کہا کہا لوگا کو بتاؤں گی کہ ایک ظالم ملا تھا کہا میں نے آپ کے ساتھ کیا کہا جس کو اللہ نے شریعت کے مکلف نہیں کیا تم نے اس پر بوہدتی ہے شیر کو کہا اللہ اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ میرا بوہدت سائے تم کو بنائے تھا اللہ حبر سمجھ گئے کہ لوگوں کا بوہدتھانا بھی بازت ہے بیو بچوں کو پالنا بھی بازت ہے اللہ حبر ماں باپ کی خبر بھی بازت ہے سبقاہ نے فرمایا سب سے اچھا سبقہ اس باپ کو خط کرنا ہے جو اپنی اس بیٹی پر خط کرے جو لوٹا دی گئی ہو طلاق بہت بری چیز ہے لوگوں لیکن ایسا بھی نہ کرو کہ اپنی بیٹیوں کو یہ نصیحت کرو کہ جنازہ آئے تم نہ آنا یہی تو سبق ہے کہ خودکشیاں بڑھ رہی ہیں چولے سے کپڑے جن رہی ہیں شوہر الگ ظلم کرتا ہے بیٹی سوچی میں گھر جاؤں گی تو ماں باپ میں سے جار نہیں کریں یہ غیر تو کیا سکتے خاندان کا علم ہے کہ کسی کے گھر بیٹی کو طلاق ہو جائے تو دوسرے شہر اسٹرو سکتا ہے اسٹو نہیں بیجھ کے ایک بھی شہر بیجھ جائے تو دوسرے حمدہ دا Burger کہاں رشتہ دی جائے ان کی بہلی بیٹی کو پہلی طلاق ہزی وہاں رشتہ نہیں کرنا ہے آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیوں کو طلاق نہیں آپ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیوں کو طلاق نہیں صحیح بتایا دو بیٹیوں کو طلاق نہیں لیکن آپ حیرت میں کیوں ہے کہ حضور نے کبھی ذکر نہیں دیا کیا سینے سے لگا کے رکھا آنکھوں کا نور بنایا پر ایسا نور بنا کے رکھا کہ جس کے نکاح میں لیا اس کو نور والا بنا دی اللہ حضور پر اللہ میرے آقا مولا کے صیرت کون جان کر سکے بھی یہ یاد رکھئے کہ سرکار نے سمایا باپ کا سب سے اچھا طبقہ ہے کہ اگر اس کی کوئی بیٹی لوٹا دی گئی ہو اول تو قربان جاؤ الفاظ کے یہ نہیں کہاں کلاک ہو گئی چھوڑ دیا گیا ہو کہ جس کی بیٹی کو لوٹا دیا گیا ہو اور اس باپ میں اس بیٹی کو کلیجے سے لگا کے رکھا سجدھٹے رکھا پھر نبا دیا تو سرک سے اچھا طبقہ تو اس سمسہ ہے تو بہرحال یہ حضور کی آمد ہے لالا اگر کی انداز کہاں سے پہلے آپ آئے ہیں تو کچھ شنر بہار آئیے ہیں حضور آئے تو بیوی کو عزت بنا گئے بہن کو عزت بنا گئے ماں کو جنت بنا گئے بیٹی کو عزت بنا گئے باپ کو وہ مقام ملا کے جیسے الشیخ و فی بیٹی ہی کل نبی و فی امتی ہی او کما قارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکران فرمائے باپ اپنے گھر میں ایسا ہے جسے نبی امت کے درمیان ہوتا ہے اپنے باپ کی تازیم کرو لوگو اس درست سے جاؤ تو اندر کوئی تبدیل ہی آنا چاہیے اپنے گھروانوں سے ربئی اور صدوق میں کوئی تبدیل ہی آنا چاہیے ماں باپ سے معافی مانگو بیوی بچوں سے پیار سے پیش آؤ ہو سکے تو بیوی سے بھی معافی مانگو اگر تم نے کبھی سے ڈانٹہ مارا ہو گالیاں دی ہو تو لوگو قیامت میں اللہ کے نام سے کیوں کہ نکاح میں کلمہ پڑھ کے نکاح میں لیا ہے تو اگر کوئی اپنی بیوی پر جن کرے گا تو اللہ ہی اسے بدلہ لے گا لہذا اپنے گھروانوں سے بھی سکانہ پر میں تم سے پر سچا ہوں حضور آپ سے بہت اچھی ہیں سکانہ پر میں تم سے پر سچا ہوں چلیئے اپنے دھر والوں کی سب سچاavam دعوت اسلامی میں خادم ہوں لیکن کوئی دعوت اسلامی کی اسلام میں نہ جائے کوئی نوجμαان دعوت اسلامی کی اسلام میں نہ جائے جب تک ماں باپ سے جاز پنیک ماں باپ سے پوچھ نہ لے اور ماں باپ سے کہتا ہوں کہ اگر بیٹا پوچھے تو مبارک ہو کہ تمہاری تو کمنم ہی ہونا چاہیتی کہ میرا دیکھا تیندار میں جائے تو جو کہتا تھا آپ میں کیسے اچھا بن جاؤں ماحول کو دیکھئے محلے کا ماحول دیکھئے دنیا کا ماحول دیکھئے دنیا کتاب جاری ہے آپ مجھے کہہ رہے ہیں اچھے بن جاؤ اچھے بن جاؤ تو جب اسلامی دعوہ اسلامی کی طرح میں آئے گا تو دیکھے گا لاکھوں رلیے ہوئے ہیں اور بہت خوش ہیں اور پریشان بھی ہیں تو حضور کے سنتوں کی نورانیت کا خیدان ہے کہ کوئی پریشان نظر آتا میں تم تو کوت اور پتلون میں بھی جو رشدار ہو تو تمہاری مفلسی موں پھار کے اللہ منا خدا ہوئی ہوتی ہے اور صفائت کپڑوں میں سب زمانے میں خشبو منایا گیا بھوکا ناؤزوان بھی ہو تو اس پر لوگوں کو رشکات آتا ہے اللہ حضرت اللہ حضرت شریعت میں حسن ہے شریعت میں بھرم ہے شریعت میں شرم ہے تو باپ ماں باپ اجازہ نہیں چاہیے لیکن بچے پوچھ کے آئیں